بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا باقیہ ایک رات فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے دہشت کے عالم میں بزار ہونے کے بعد فیرون نے تمام کہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فیرون کی پادشاہت کو ختم کرے گا بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر و مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں اس حکم کے مطابق فیرون کے حواری اور اس کے سپائیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نوملودی لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نوملودی بچے زبا کر دیا گئے ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے اتدائی دنوں میں تھی اللہ نے ان کی حفاظت کا سمان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثار ظاہر نہیں ہوئے جن سے آپ فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آہ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دے دیا اس بارے میں سوائی قریبی لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا تھا نجومی نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اس کے سپائیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھے تین مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپانا ممکن نہ تھا پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا وہاں فیرون کی بیوی اور خادمائیں دو تفندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تلاب سے نکال لاؤ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا ملکہ بہت خوش ہوئی اس کی آنکھوں میں ممتہ اتر آئی شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے فیرون کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی لیکن فیرون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی تھندک بنے یعنی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اس پر فیرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالی اسے بھی ہدایت دے دیتا ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا جس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لئے رونا شروع کر دیا بچے کے پاس دودھ پلانے والی لائی گئی لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ بیا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فیرون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرویش کرے اور اس بچے کی کھیڑکوا ہو اس لئے کہ وہ ایک گریب گھرانے سے ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و کرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی فیرون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے لہٰذا آپ کی بہن انہیں لے کر آئی محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا اب چون کے بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا اس لئے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پروش پا کر جوان اور توانہ ہو گئے لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے فیرون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیس سے راستہ کھول دیا یہ وہی موقع تھا جب فیرون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بات شاہد لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے مگر جب فیرون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں گرک ہو گیا اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی